چابیاں آ گئیں تو دروازہ کھولا گیا اور آزرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ کعبہ میں پہنچ کر وہاں بنیوی تصویر بنیوی تصاویر مٹا دے چنانچہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخلوں سے پہلے ہی تصاویر مٹائی جا چکی تھی لیکن ان تصاویر میں ایک تصویر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بھی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو نہیں مٹایا تھا اس پر نظر پڑی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا عمر کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ کعبہ میں کوئی تصویر باقی نہ چھوڑنا اس موقع پر آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو حلاق کرے جو ایسی چیزوں کی تصاویر بناتے ہیں جنہیں وہ پیدا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ انہیں حلاق کرے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عبراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ وہ پکے سچے مسلمان تھے اس کے بعد اس تصویر کو بھی مٹا دیا گیا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں دونوں ستونوں کے درمیان میں دو رکعت نماز ادا فرمائے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چند ساتھی کعبہ کے اندر داخل ہوئے تھے اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پیرا دینے کے لئے دروازے پر کھڑے ہو گئے وہ مزید لوگوں کو اندر داخل ہونے سے رکھتے رہے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور مقام ابراہیم پر پہنچے مقام ابراہیم اس وقت خانہ کعبہ سے ملا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں دو رکعتیں ادا کی اس کے بعد آب زمزم منگا کر پیا اور وضو فرمایا صحابہ کرام اس وقت لپک لپک کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حضور کرپک اپنے چہروں پر ملنے لگے مطلب یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے مجھرکین مکہ نے جب یہ آلت دیکھی تو پکار اٹھے ہم نے آج تک ایسا منظر دیکھا نہ سنا نہ یہ سنا کہ کوئی بادشاہ اس درجے کو پہنچا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حرم میں آ کر بیٹھ گئے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندگرد جمع ہو گئے ایسے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھ کر گئے اور اپنے والد ابو قحافہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے آئے ابو قحافہ کی بنائی جاتی رہی تھی اس پر ابو قحافہ نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس بات کے زیادہ اختار ہیں کہ خود چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابو قحافہ کو آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بٹھا دیا آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا اور فرمایا مسلمان ہو کر عزت اور سلامتی کا راستہ اختیار کرو وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہیں مبارک ہو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بولی قسم میں اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق اور صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا میرے والد ابو قحافہ کے اسلام کے مقابلے میں آپ کے چچا ابو طالب امان لے آتے تو یہ میرے لئے زیادہ خوشی کی بات ہوتی اس وقت حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کے بال بڑاپے کی وجہ سے بلکل سفید ہو چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا ان بالوں کو مہنی سے رنگ لو لیکن سیاہ خضاب نہ لگو معرخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بالوں کی سفیدی کا احساس ہوا تھا جب زیادہ عمر ہونے پر بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ یہ کیسی بدصورتی ہے اس سے میرا روپ بدنما ہو گیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چہرے کا وقار ہے اسلام کا نور ہے میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم جس نے یہ گواہی دی کہ میرے سیوہ کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں اور اس کے بال بڑاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے تو قیامت کے دن مجھے اس بات سے آیا آئے گی کہ اس کے لئے مزانِ عدل قائم کروں یا اس کا نامہ اہمال سامنے لاؤں یا اسے عذاب دوں اس پر حضرت عبرہیم علیہ السلام نے دعا کی اے پروردگار پھر تو اس سفیدی کو میرے لئے اور زیادہ کر دیں چنانچہ اس کے بعد ان کا سر برف کی طرح سفید ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ بڑاپے کی سفیدی اور خود بڑاپا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور مومن کے لئے عمر کی یہ منزل بھی شکر کا مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ ان کا سارا کا سارا گھرانہ ہی مسلمان ہوا کوئی ایک فرق بھی نہ رہا کہ مسلمان نہ ہوا ہو اکرمہ بن ابی جہل ان گیارہ فراد مزتے جن کے قتل کا حکم آجرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس حکم کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اور اس کے باپ ابو جہل نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھی لیوکم سنتے ہی اکرمہ یمن کی طرف بھاگ نکلے اس وقت تک ان کی بیوی حضرت ام حکیم بن تحارس مسلمان ہو چکی تھی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اکرمہ کے لئے مان طلب کر لی اور ان کے تعاقب میں گئی اکرمہ بیری جہاز میں سوار ہو چکے تھے تاکہ کسی دوسرے ملک چلے جائے یہ بیری جہاز سے انہیں واپس لے آئیں اور ان سے کہا میں تمہاری طرف سے اس شخصیت کے پاس سے آئی ہوں جو سب سے زیادہ رشتہ داریوں کا خیال کرنے والے اور سب سے بہترین انسان ہیں تم اپنی جان علاقت میں من ڈالو کیونکہ میں تمہارے لئے امان حاصل کر چکی ہوں اس طرح اکرمہ رضی اللہ عنہ اپنے بیوی کے ساتھ آزر صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے اکرمہ بہترین مسلمان ثابت ہوئے وہ بہت زبدست جنگجو بھی تھے وہ جہاد کیا بڑے صحابہ میں آپ کا شمار ہوا جنگ یرگوک میں رومیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے اس طرح باقی لوگوں کو بھی امان مل گئی ان میں ہندہ منتحاریس بھی تھی آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا بھی حکم دیا تھا یہ ابو صفیان کی بیوی تھی ان کے قتل کا حکم آپ نے اس بنا پر دیا تھا کہ غزبہ اغد میں انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مثلہ کیا تھا یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے تھے لیکن انہیں بھی معافی مل گئی تھی اور یہ بھی مسلمان ہو گئی صفیان بن عمیر کے بھی قتل کا حکم ہوا تھا انہیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئی قاب بن زہیر کو بھی معافی مل گئی یہ اپنے اشار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے تھے یہ بھی مسلمان ہو گئے اس سرہ واشینِ غزبہ عہد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی قتل کا فرمایا تھا لیکن یہ بھی مسلمان ہو گئے پھر اس روز یعنی فتح مکہ کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پاڑی پر جا بیٹھے اور لوگ گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرتے رہے تمام چھوٹے بڑے مرد حاضر ہوئے عورتیں بھی آئیں سب اپنے اسلام کا اعلان کرتے رہے پھر ایک اور صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب سے کانپنے لگے اور دہشت زدہ ہو گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آلت دیکھ کر فرمایا ڈرو نہیں میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں بلکہ میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو معمولی کھانا کھایا کرتی تھی اس وقت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں امیر معاویہ بی نبی صفیان رضی اللہ عنہ ہوئی تھے امیر معاویہ کہتے ہیں کہ صلح خدیبیہ کے موقع پر ہی اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی تھی میں نے اس بات کا ذکر اپنی والدہ سے کیا تو انہوں نے کہا خبردار اپنے والد کی خلاورزی نہ کرنا اس کے باوجود میں نے اسلام قبول کر لیا مگر اس کو چھپائے رہا پھر کسی طرح میرے والد ابو صفیان کو پتا چل گیا انہوں نے ناراضی کے انداز میں مجھ سے کہا تمہارا بھائی تم سے کہیں بہتر ہے کیونکہ وہ میرے دین پر قائم ہیں پھر فتح مقہ کے موقع پر میں نے اپنے دین کو ظاہر کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خشام دیت کا پھر میں قاتب وحی بن گیا یعنی قرآن کی نازل ہونے والی آیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے لکھوایا کرتے تھے اسی روز ابو صفیان کی میوی یعنی امیر معاویہ کی والدہ ہندہ بھی مسلمان ہوئی ان کے علاوہ بے شمار عورتیں اس روز اسلام لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مصافحہ نہیں فرمایا حضرت عائشہ صندیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں فرمایا مطلب یہ کہ عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبانی بیعت لیا کرتے تھے فتح مکہ کے موقع پر عزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پروردگار نے مجھ سے اسی فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا تھا خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی ان سے منگوا کر خانہ کعبہ کو کھولا گیا تھا پھر دروازے پر تالہ لگا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابی پھر عثمان بن طلحہ کو دی دی اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلوک دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے عزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بنی طلحہ چابی ہمیشہ کے لیے تمہارے خاندان کو دی گئی اور نسل در نسل یہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حجرت سے پہلے ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے سات کعبہ میں داخل ہونا چاہتے تھے لیکن عثمان بن طلحہ بہت بگڑے تھے اور چابی دینے سے صاف انکار کر دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براولہ بھی کہا تھا اس وقت عزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان ان قریب ایک دن تم دیکھو گے یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا اس پر عثمان بن طلحہ نے کہا تھا کیا اس دن قریب علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں رشاد فرمایا تھا نہیں بلکہ اس دن آباد اور سر بلند ہو جائیں گے حضرت عثمان بن طلحہ کو یہ باتیں یاد آگئی باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چابی من کے حوالے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا عثمان میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ایک دن تم دیکھو گے یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا یہ سن کر عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے